سلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں لیکن فی الحال میں ٹھیک نہیں ہوں کیونکہ میں آئی ہوں اپنے ابو کے گھر یہ دیکھیں جی ابو کی ڈیتھ کے بعد میں پہلی دفعہ ادھر آئی ہوں ادھر آ کے جو میرا حال ہوا ہے وہ مجھے ہی پتا ہے کہ میرا کیا حال ہوا ہے اپنے ابو کے گھر کو دیکھ کے ان کی فوتکی کے بعد ان کے گھر کو دیکھ کے میرا دل خون کے آنسور ہو رہا ہے کہ مجھے ادھر اپنے ابو نظر نہیں آ رہے مجھے ادھر میرے ابو نظر آ رہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے تو اب بھی میرے لئے دعا کریں کہ مجھے صبر آ جائے میرے ابو جی اب نہیں ہے ادھر میں آتی تھی تو میرے ابو جی سامنے ہی کھڑے ہوتے تھے مجھے نظر آ جاتے تھے اور وہ اتنے خوش ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے اور میرے لئے چائے بناتے تھے بوتر لے کے آتے تھے کھانا بناتے تھے کہ میری بیٹی کو کھانا کھلاو میری بیٹی اتنی دور سے آئی ہے اب میرے ابو ادھر نہیں ہے مجھے ابو نظر نہیں آ رہے تو چلیں جی میں میرے لئے دعا کریں کہ مجھے صبر آ جائے یہ دیکھیں یہ گھر کا کیا حال ہوا ہے امی ادھر آئی ہے بچاری پورے ایک ڈیڑھ سال کے بعد تو انہوں نے آ کے کافی جو ہے نا صفائی وغیرہ کی ہے یہ دیکھیں جو ابو جی نے یہ سارا جو ہے نا بنایا ہوا تھا اور یہ پودے وغیرہ بھی ابو نے لگائے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میرے ابو جی کا گھر یہ دیکھیں میری امی نے یہ پتیلیاں دھو کے در لٹکائیں ہی ہیں انہوں نے سارا یہ جو ہے نا گاؤں کا ہی محول رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سارے میرے ابو نے سارا کام کروایا ہے اور یہ دیکھیں میری امی جو ہیں ادھر لکڑیوں پہ میرے لئے چاول بنا رہی ہیں میری بیٹیوں کے لئے اور میرے لئے یہ آمنہ کھڑی ہوئی ہے آمنہ اچھا لگ رہا ہے ادھر آ کے یہ دیکھیں جو یہ چاول بک رہی ہیں یہ فروہ اس میں چمچہ چلا رہی ہے رائب بری بات ایسے نہیں کہتے یہ آپ کی سائیکل ہے رائب رائب یہ آپ کی سائیکل ہے دکھاؤ واو اوپر بیٹھ کے دکھاؤ ci اوپر میٹھو ویری گوڈ کیا بات ہے اتنی پیاری سائیکل ہے رائب کی میرا دل جو ہے نا میرا دل خون کے آنسور ہو رہا ہے میرے اببو جی نہیں ہے یہ دیکھیں جی یہ اببو جی کا کمرہ اور یہ اببو جی کا ہی بستر ہے یہ انہی کی چار پائی ہے جہاں پہ وہ سوتے تھے اسلام علیکم ماں جی شکر اللہ کا آپ سنائے ٹھیک ہے آپ اببو جی کے بغیر ادھر رہے کہ آپ کو کیسا لگ رہے بہت برا لگ رہا ہے نا ان کی یاد آ رہی ہے کہ ادھر وہ رہتے تھے اکیلے بھی رہ لیتے تھے وہ ادھر وہ تو کافی دیر اکیلے رہنے وہ ہی ادھر رہتے تھے ہمارے کہ میں بچوں کا پاتھ کی نا جی جی بچے میرے ادھر سے جوڑے پھولے صدر کی طور دعا کریں نا اللہ تعالی ان کو جنت تل فردوس میں جگہ دے اور اللہ آپ کو صبر دے صبر تل اللہ آ رہا ہے اگلے جہان دے گا ادھر تو بیٹھا آنے چاہاں یہ یادیں بڑھیاں نہیں یہ باب کیا بنا رہی ہیں یہ مسالے بھی دے دیں بریانی بنا رہی ہیں آپ یہ بچے آئے ہیں ان کے لئے چلیں میرے لئے نہیں سب کے لئے ہی بیٹا بنا رہی ہیں آپ پہلے ہیں آپ آئے ہیں تو بچے بھی آئے ہیں آپ کے لئے ہیں اور آپ کے بچوں کے لئے آپ کو پتا ہے جب میں آتی تھی یہ بو جی کتنا خوش ہوتے تھے ہے نا ہاں وہ ادھر آئے گی تو مجھے خوش ہوتے تھے میری جنگی بات جائے گی بو جی ایسا ہی کہتے تھے مجھے دیکھے بہت خوش ہوتے تھے ابھی مجھے وہ ادھر نظر ہی نہیں آرہے ہیں وہ نظر نہیں آرہے ہیں وہ اللہ میری کے پاس چلے گا بڑی جہدی بڑی گرفت میں رائم رائم اببہ جی کہاں ہیں اللہ اوپر اللہ کے پاس ہیں اچھا رائم تو بہت سمجھدار بچہ ہے مارا تو آپ کے گاڑی اتنی پیاری ہے نہیں پیاری ہاں پیاری ہے بہت 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 زیادہ پیاری ہے میری امی کا کچن دیکھ لیں آپ امی نے گھر جو ہے چھوٹا سا اس طرح سے یہ دونوں چار پائیاں اوپر میچے رکھے پر بستر رکھے ہوئے ہیں یہ علماری ہے جس میں میری امی کے اببو کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں اور یہ سامنے جو بستر ہے یہ امی کا ہے اور یہ والا جہاں میں بیٹھی ہوں یہ اببو کا بستر میری امی اببو کی تصویر ان کی جوانی کی یہ دیکھیں یہ میری امی ہے یہ اببو اور یہ میری بہن بڑی جو ایک سال مجھ سے بڑی تھی وہ فوت ہو گئی اور یہ میرا رجب بھائی یہ بلکل اپنے بیٹے نے ایسا رائب جیسا دیکھیں کتنی پیاری یہ میری امی کتنی خوبصورت ہے یہ دیکھیں اور میرے بو ماشاءاللہ یہ بڑی یادگار تشویر ہے یادگار تصویر ہے یہ دیکھیں جو لوگ کی پیٹیاں ہوتی ہیں یہ پیٹی کے اندر انہوں نے سارا یہ بستر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور اوپر یہ چیزیں رکھیویں بڑھتن ہوگیارا اس طرح سے دیکھیں یہ پانی کا سسٹم اس طرح سے یہاں پینوں نے بالکیاں وغیرہ اس کی چھت نہیں ہے ابھی چھت بنانے والی ہے تو یہاں پہ یہ باہر واشروم سے باہر آتے ہیں تو یہاں پہ یہ مطلب ہے ایک خورا سا ٹائپ بنایا ہے جس میں یہ برطن وغیرہ کپڑے دھولیتے ہیں یہ دیکھیں گے چاول دھول رہے ہیں بانو ہمارے لئے الاو بنا دیئے ہے بانو آپ چھوڑ دے میں پکا لیتے ہیں لکڑی پہ جو کھانا پکتا ہے اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ میری جو در پودے رکھے ہوئے تھے جہاں پہ اببو جی کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں سے یہ امی لے آئیں کی در امی نے یہ در لگا دی یہ دیکھیں نا لیمو میں سے پھول بھولی نیمو کو لگ رہے ہیں یہ وہی والے ٹماٹر ہے یہ دیکھیں جو گیوٹ ہے بھول کا دروازہ گھر کا یہ اندر موٹر لگی ہوئی ہے یہاں سے یہ پانی جو باہر لکھا جاتا ہے یہ خالی پلوٹ ہے تو اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے بس یہ تھوڑا کسبہ ہے گاؤن ٹائپ ہے تو یہاں پہ یہی سسٹم ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کسی نے گندم بھی لگائی ہوئی ہے یہ رکشہ جو ہے یہ میرے بھائی کا رکشہ ہے رجب بھائی کا وہ چلاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ بھی اتنے زیادہ گھر نہیں ہے لیکن پہلے سے کافی بن گئے ہیں زیادہ گھر یہ رائب دیکھیں یہ سارا دن یہاں پہ بس یہ کھلتا رہتا ہے رائب اتر ہو جو پیچھے گھر جاؤ گے یہ دیکھیں بھینسے ہیں یہاں پہ بھینسے ہیں سارا دن پھرتی رہتی ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ سارا ڈی اچھے بن رہا ہے اسی لئے ابو جی جو ہے نا میں ابو جی کو کہتے تھے کہ ابو جی یہاں سے بیش سیل کر دیں تو ابو جی کہتے تھے نہیں بیٹا یہاں پہ ڈی اچھے بن رہا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ اچھی رکم مل جائے گی اچھے پیسے مل جائیں گے اس کے تو ویسے بھی یہ جگہ اچھی ہے سافتری ہے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بیچ کے کیوں بیچنا ہے کیا فائدہ ہے بیچ کے ادھر ہی ٹھیک ہے بس ابو جی کی یادیں ہی رہ گئی ہیں ابو جی تو ہے نہیں اب یہاں پہ مجھے میرا اب ادھر بھی آنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ میرے ابو جی ہے نہیں مجھے ابو نظر نہیں آئیں گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی اس لئے میں آج میری امی کو کافی دن ہو گئے ہیں ادھر آئے ہوئے میرے چھوٹے بھائی کو رجب کو اور امی کو ادھر آئے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں لیکن میں آج آئی ہوں کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا میرا دل بہت زیادہ اندر سے اداس اور دکھی تھا آپ ہمارے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کا بھلا سب کی خیر ہمارے لئے ہے کیچن یہاں چولہ بنایا ہوا ہے اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو تو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی اب کچھ بہتر ہوں اگر آئی تھی ابو گھر دھر تو بہت ہی دل کو میرے بہت ہی تکلیف ہوئی ہے اللہ پاک صبر دینے والا ہے اللہ مجھے صبر دے اور آپ بھی میرے لئے دعا کیجئے گا پکریں چاول امی جی چاول بنا رہی ہے ہمارے لئے میری بچیوں کے لئے اور میرے لئے تو بس ہم ہم تھوڑی دیل در اور رکھیں گے چاول چاول کھائیں گے اس کے بعد ہم واپس نچا لے جائیں گے بیٹی کی دبیت خراب تھی اس کو رفتر کے لے کیا ہے تو میں نے سوچا چلو امی کو بھی مل لیتی ہوں اور ابو کے گھر کو بھی دیکھ لیتی جاں میرے ابو جی رہتے تھے تو میں نے سارا آپ کو دکھایا تو کائنگلی میرے ویڈیو کو پورا ووچ کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اوکے جی روح میں یاد رکھے گا اللہ حافظ